دوستو حاضروں ایک اور ریپورٹ لے کر چینل رتیش لکھی انپلڈ کی میری آج کس فالو اپ ریپورٹ میں ایک بار پھر سے بات ہوگی گینگسٹر لارنس بشنوی دوارا گجرات کی جیل سے بیٹھ کر ایک ویڈیو کال کے ذریعے پاکستانی سرگنا شہزاد بھٹی سے کی گئی باتچیت کے ماملے میں جو پرتکلیاں ہیں جو ریاکشنز دیکھے گئے ہیں پچھلے دو دنوں سے سترہ یا اٹھرہ سیکنڈ کا یہ وائرل کلپ جس میں لارنس بشنوی کو شہزاد بھٹی سے عید کی مبارک بات سانجھے کرتے دیکھا سنا جا سکتا ہے اس پر کئی قسم کی پرتکلیاں ہیں دونوں ہی ملکو بھارت اور پاکستان میں آئی ہیں انفیکٹ انڈر ورلڈ سے لے کر خفیہ ایجنسیوں آئی ایس آئی سے لے کر روہ تک کی تاریں کھڑکی ہیں ایجنسیاں حیران تو ہیں لیکن پریشان نہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں کہ خفیہ ایجنسیوں کو کون کتنے پانی میں ہے کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری رہتی ہے لیکن دوستو آج کی یہ ریپورٹ مطپون اس لیے ہے کیونکہ آج ہم سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ اس ویڈیو یا میری پہلی ریپورٹ جس میں کی میں نے شہزاد بھٹی کے ساتھ اپراد جگت کہلیں یا دبنگئی میں اس کے بوس یا سوپر بوس فاروق خوکھر کا ذکر کیا تھا اس گھٹنا اور میری پہلی ریپورٹ کے بعد جو پرتکریہ ہیں جو رییکشن فاروق خوکھر اور شہزاد بھٹی نے دیئے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں اور ان رییکشنز میں ایک اور بہت بڑی بات اُبھر کر سامنے آ رہی ہے سو آج کی اس ریپورٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ فاروق خوکھر جو بیان دے رہے ہیں جو پرتکریہ دے رہے ہیں ان فیکٹ ایک ویڈیو جو کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ڈالا جس میں اشارہ یہ کیا گیا کہ انڈیا کا ایک فلم ستارہ اور جیل میں بند ایک گینگسٹر ان کے بیچ میں جو آپس کا تکراو ہے اس تکراو کو ختم کرنے اور ان میں صلح کرانے کی کوشش اور ذریعہ فاروق خوکھر بن سکتے ہیں بننے جا رہے ہیں اس کا پریاس جاری ہے اس دعوے میں کتنا دم ہے اور اس فلمی ستارے اور جیل میں بیٹھے گینگسٹر سے بھاؤ کیا ہے یعنی کس کا مطلب یا معنیہ کیا ہے جو لوگ میری پچھلی ریپورٹ نہیں دیکھ پائے وہ دوبارہ جا کر شہزاد بھٹی اور فاروق خوکھر کے بارے میں اور جانکاری لے سکتے ہیں لیکن میں یہ بتا دوں کہ میری اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو پرتکریہ ہیں ان دونوں نے دی ہیں اس میں صاف کیا گیا ہے کہ اگر شہزاد بھٹی اور فاروق خوکھر کسی کو جواب دے ہیں تو وہ بھارتی میڈیا تو نہیں ہے اور اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو جواب دینے کا ان دونوں کا کوئی مطلب نہیں ہے ان فیکٹ ہم بھارتی میڈیا ہونے کے ناتے سوال اپنی سرکار سے کر رہے ہیں گجرات سرکار سے گجرات کی جیل عدکاریوں سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک سال پہلے ہم پنجاب کی پولس اور پنجاب کی جیل عدکاریوں سے سوال کر رہے تھے کہ لارنس بشنوی کی انٹرویوز جیلوں میں یا پولس کسٹڈی میں بیٹھ کر کیوں ہوتی آئی کیوں ہوتی رہی سو اسی قسم کے سوال ہم نے پچھلی اپنی ریپورٹ میں اٹھانے کی پوشش بھی کی لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگا کہ شاید انڈین میڈیا ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے سو میں ان دونوں کو فاروق خوکھر اور شہزاد بھٹی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہاں یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ ان کی جواب دی یعنی کہ لارنس بشنوی کے ساتھ ویڈیو کال میں کیا باتچیت ہو رہی تھی اور کب کی یہ ویڈیو کال ہے اس کی جواب دی صرف ان کی پاکستان سرکار یا وہوں کی ایجنسیوں کو لے کر ہے سو پہلے ایک چھوٹا سا بیان شہزاد بھٹی کا جن سے لارنس بشنوی اس ویڈیو کلپ پہ بات کر رہا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں جس کے بعد ہم اگلے بیان کی بڑا اہم بیان ہے فاروق خوکھر کا اس پر آئیں گے کیا سارے ہیں تھا ٹھیک ہو خیریت نالو یار تھا نو سارے نو پتہ ہے کہ انڈیا دے نیوز تھے میری تھے فرق خوکھر پائی دیا نیوز ہاں چل رہی ہیں نے کہ ایک میری بشنوی دے نال لارنس بشنوی دے نال ویڈیو کال ہے ٹھیک ہے وہ دے بارچ میں تھوڑی جی گل کرنا چلنا ہوا کہ سب تو پہلے میرا بھائی جان ہے میں انڈیا دے نیوز نو اس چیزہ دے جواب دے نہیں ہے گا میں جواب دے گا اپنے ملک دا اپنی آرمی دا اپنی اجنسیاں دا اپنی پولس دا جدو میرے کلوں منگن گے میں انہوں دکھا دیاں گا کہ پائی جان اینا دی سارے قدوں میں نو کال آئی ہے قدوں دی میری گال ہوئی ہے کنہ عرصہ پہلے ہوئی ہے اور کنے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور کس طریقے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے میں اس طول آبا کسے بندے نو جواب دین دا قائل نہیں ہے اور میرے ادارے پاکستان زندہ باہد ہے ہمیشہ پاکستان آرمی بھی زندہ باہد ہے پاکستان ایجنسی بھی زندہ باہد ہے میری ہمیشہ جان ہونا واسطے آزر ہے ٹھیک ہے تے دوسرے نمبر تے جدو بھی منو میرے ادارے بلان گے میں جاوانگا اگر میری کوئی چیز ہونا انہوں بیچ میں گلٹی ہونا یا میں کوئی انہ دنال دو دفعہ تو زیادہ میری گل ہوئی ہوئی یا میں کسے چیز دے بیچ شامل ہوئی پاکستان دا کوئی برا ہو کیتا ہوئی یا ادروں کسے دوسرے ہونا دا انڈیا دا کوئی برا سوچے ہوئی ہوئی یا کوئی چھوی اس طرح دا تے میں اپنی سزا پوکتن لیتے آ رہا ہوں تو دوستو آپ نے سنا کی شہزاد بھٹی صاف کہہ رہے کہ بھارتی میڈیا کو ان کی جواب دی نہیں ہے بلکل اس چیز کو ہم اکنالیج کرتے ہیں لیکن فرغ کھکھر کے جو بیان ہے ان فیکٹ یہ کافی لمبا چڑھا بیان ہے اس کو دو الگ الگ حصوں میں میں آپ کو سناوں گا لیکن پہلا جو ان کے بیان کا حصہ ہے وہ میری ریپورٹ میں جو باتیں کی گئی تھیں ان فیکٹ میں نے اپنی ریپورٹ میں ذکر بلوچستان کا کیا اب بلوچستان ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کافی سنسٹیو سمویدن شیل وشے ہے جیسے کہ بھارت کے لیے کشمیر سو میری کوئی نیت یا منشاہ بلوچستان کشمیر آئیے سائی رو اس مددے کی نہیں تھی ہم تو بھارت کے جیل سے ایک بھارتی کرمنل اور گینگسٹرز دوارہ کسی باہر کی جیل اور اگر یہ شہزاد بھٹی کی جگہ کوئی بھی رہا ہوتا اور یہ ویڈیو کلپ باہر آیا ہوتا تو ہم اسی طریقے سے اس ریپورٹ کو بناتے لیکن فارق خوکر کا ایک ریاکشن ہے کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں دونوں کے بیان شہزاد بھٹی اور فارق خوکر کے بیان میں باقاعدہ بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے پاکستان سرکار فوج اور پاکستان ایجنسیوں کو زندہ بات کہا گیا ہے سو فارق خوکر کا وہ چھوٹا بیان میں سناتا ہوں جس میں بلوچستان کو لے کر جو میری ریپورٹ کا ریفرنس تھا جن کو انہوں نے باقاعدہ پلے کر کر بتایا اس پر ان کی پرتکریہ ہے جس میں وہ سپشت کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے بارے میں بات چیت نہ کی جائے اور بلوچستان سے ان کا اس طریقے کا سمبند نہیں ہے جیسا کہ میں نے اپنی ریپورٹ میں بتانے کی کوشش کی سو ایک کلپ سن لیتے ہیں فارق خوکر کا جس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے میں بڑا خوش ہوں جی صبح صبح سے انڈیا میں ہماری خبریں چاہ رہی ہیں میری میں نے ساری ریپورٹ دیکھی ہیں انڈیا میں ایک بات بتانا چاہوں گا پہلے ایک بات بھی یہ کروں اگر آپ کے ریپورٹرز میڈیا ہمارے باقستان آرمی پہ میری بات کریں گے پاکستان آئی ایسائی بھی کریں گے پاکستان پلیس پہ کریں گے پاکستان نہیں شخص پہ کریں گے تو میں بولوں گا دیکھیں انڈیا کی میرا مسئلہ ہے شف سینہ سے جب مارے پاکستان کے خلاف ہے چپ چپ کہ مارے لوگوں نے قربانیاں کی ہیں آپ صبح سے خبریں دے رہے ہیں میرے بارے میں کہ بلوچستان میں فرق ہو کر کب اثر ہے تو میرے بھائی میں آج تک بلوچستان گیا نہیں ہوں چلو گیا بھی میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں چلو گیا ہوں آپ مجھے بابت ہے وہ ہمارا ملک ہے میری جگہ ہے ہم میرا پاکستان ہے ہمارا بلوچستان آپ کو کہے تکلیف ہوئی ہے بلوچستان آپ لوگوں کے آپ تو پہلے کشمیر کی بات کریں نا مجھ سے آپ مجھے لے انٹرویو پر لائف آپ کشمیر کی بات کریں مجھ سے ہمارے سرسدان تو در کے مارے نہیں بولتے میں بولوں گا کشمیر کی بات کریں آپ مجھ سے کس طرح آپ نے کرفیوس ہے دنیا کا شب چلو بڑا لگایا ہوا ہے گائیں کیوں لوگ بکریاں کیوں لوگ چھپ چھپ کیا سے زبا کرتے ہیں آپ جو جنب کر رہے تیر کہنا ہے ہنشان ماری مجھد کی طرح مارے میں چھپ رہا ہوں میرا گلہ کار دے میں چھپ نہیں رہا ہوں پورے انڈیا میں اچھا کوئی دلیر پورے دنیا میں نہیں ہوگا جس طرح میں بن دا ہوں میرا لیول ہی ہے آپ لوگوں کو گورنمنٹ سے ٹکر لینا میرے پر ہر ویڈیو بنتی ہے آپ نے کبھی دیکھا میں نے جواب دیا ہے میرا لیول ہی نہیں ہے میں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دوں گا میں گورنمنٹ ٹکر لینے والوں لوگ تو مجھ پر ویڈیو بناتے ہیں کہ میں شہور ہوں تو میں اگر سے جواب دوں آپ نے بنائی میں پہلی دفعہ جواب دے رہا ہوں تو آپ نے سنا کی فرق خوکھر کافی اتیجت نظر آئے بلوچستان کا ذکر شاید نہ کافلے برداشت ہو کیونکہ پاکستان کے لئے ایک سینسٹیو ایشو ہے میں اپنی ریپورٹ میں شاید اس نیت کے ساتھ اس بات کو کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن دوستو یہ چیز ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں فوج اور آئی ایس آئی یعنی کہ وہوں کی ایجنسیوں اور یہی کارن ہے کہ شہزاد بٹی اور فاروق خوکر نے بار بار ایجنسیوں اور فوج کے پرتی اپنی نشتہ اپنی وفاداری کو ان بیانوں میں درسانے کی کوشش کی ہے کیونکہ پاسیبلی میری اس ریپورٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ میں کچھ سوال کھڑے ہوئے ہوں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ان دونوں کو محسوس ہوئی کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں فوج اور آئی ایس آئی کی اجازت ان کی سہمتی کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا کوئی دبنگ اوپریٹ نہیں کر سکتا تو ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی صفائی دی سپشتی کرن دیا اور یہاں یہ بھی چیز کلیریفائی کرنی بنتی ہے ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی پنڈی کے علاقے میں فاروق خوکھر کے دیرے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ان کے پتہ انفیکٹازی جو خوکھر ہیں بہت سے لوگوں نے کومنٹس میں ٹپنی کی اور بہت سے لوگوں نے مجھے فون پر بھی جانکاری دی پاکستان کے ایک بہت بڑے لینڈلوڈ رہے ہیں بہتی دھناڑ پریوار یعنی بہتی دولتمند یہ پریوار ہے لیکن خود فاروق خوکر کا جو اپرادک بیکگراؤنڈ ہے وہ بھی بہت حیران کر دینے والا ہے سینکڑوں کی گنتی جیسے بھی اپنی پچھلی ریپورٹ میں بتایا تھا فاروق خوکر کے خلاف اپرادک مقدمے درز ہے جن میں کئی مقدمے پولیس کی کسٹڈی یا سرکشہ ایجنسیوں کی کسٹڈی سے بھاگنے کے مقدمے بھی رہے ہیں کئی سال تک فاروق خوکر جیل میں رہے ہیں اس وقت پاکستان اور دبائی میں ان کا آنا جانا ہے لیکن بلوچستان سے ان کا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے اس بات کو میں اس طریقے سے شاید ابھی بھی نہ مانوں بہرحال ان کی اپنی بات ہے ہم نے آپ کے سامنے ان کے درشتی کون کو بھی رکھا لیکن اب میں فاروق خوکر کے اس بڑے بیان پر آنا چاہوں گا دوستو جو بینا نام لیے انہوں نے دیا اور یہی آج کی اس ریپورٹ کا سنٹرل پوائنٹ ہے لارنس بشنوی اور شہزاد بھٹی کے بیچ ہوئی ویڈیو کال پر آدھارت میری پہلی ریپورٹ بننے سے پہلے میرے پاس یہ جانکاری تھی کہ فاروق خوکر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بھارتی فلم ستارے اور جیل میں بند گینگسٹرز کے بیچ آپسی صلاح کرانے کا وہ ذریعہ بننے جا رہے ہیں لیکن آدھار کوئی نہیں تھا لیکن میری ریپورٹ کے بعد جو پرتکریہ فاروق خوکر رہے دی ہے اس میں وہ خود کہتے ہوئے سنائی اور وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بھارتی فلم جگت کا ستارہ اور جیل میں بند ایک گینگسٹر ان کے آپس کے بیچ کے جو تکراؤ ہے اس کو صلاح وہ کروائیں گے ہم سب سے پہلے اس بیان کو سنتے ہیں جس کے بعد آگے کی بات ہم کریں گے کھل کر کہ جب لارنس بشنوی ایک ویڈیو کال کرتا ہے شہزاد بھٹی کو میرے بھائی آپ کے جیل سے کسی بندے نے کال کی تو میں تو اس کی صلاح کرانا چاہتا ہوں ایک مسلمان ایکٹر سے کہ یار اس کا نقصان نہ ہو جو ہو گیا اس نے کیا نہیں کیا وہ عطالت سے حاصلہ کرے گی جو ٹھیک ہے اس نے مجھ سے بنتے رہے ہیں لیکن میں کوئی باہت ہوں ایک بندہ سلام کرتا ہے مجھے ہندو ہو کے السلام علیکم علاقہ وہ سخوال ہندو ہم مانتے نہیں ہیں جس طرح شف سینہ کے مہران ہو گیا میں نے کہا علیکم السلام پھر مجھے ایک شخص کہتا ہے عید مبارک سارے پاکستان کو میں نے کہا خیر مبارک تو میں تو خوش ہوں جو مجھے اسلام کرے گا میں پہل کروں گا جو مجھے پیار سے لوگ خرید سکتے ہیں در سے خوف سے فرق ہو کر کوئی نہیں خرید سکتا آپ میرے جنسل کے خلاف بات کریں آپ بھی کہت جورت ہے میرے پاکستان آرمی کو برا بولیں آپ بھی کہت جورت ہے میرے پاکستان آئی ایسائی کو برا بولیں آپ کی میڈیا بتمیز ہے آپ مجھے لائف کال پر لے عزت کے دہرے میں رہتے ہیں میں بھی عزت کے دہرے میں رہتے ہیں آپ کو سوال دوں گا جتنا آپ پوچھیں گے میٹر آپ لوگ آؤٹ کریں گے ہیں تو میں بھی آؤٹ کروں گا آپ مجھے انٹرویو پر لے میں آپ کو بتاؤں اگر ماری ویڈیو کال پر چلے میرے دبائی میں کسی بات ہوئی بھی ہے میں تو صلاح کرار ہوں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اس وقت میں پاکستان کا جھنڈہ بھی لکھوں گا اور پاکستان کا نام بھی لوں گا خوشی کے بعد پاکستانیوں کے لئے یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی شنو جائے گا اس صلاح میں کروں گا اگر کسی کی ویڈیو کال پر بات ہوئی میرے بندے کی ہوئی نہیں ہوئی بھائی جانت پلوچستان پر آپ لوگ کیوں آ رہے ہیں پلوچستان تو ہمارا ملک ہے پلوچستان میرا شہر ہے پلوچستان سے میں پیار کرتا ہوں پلوچستان مارا لاکھا ہے آپ لوگ انٹرفیر کرتے ہیں اس پر میرے بندے کیا فضا یہ ویڈیو میرے بندے کی ویڈیو کال پر بات ہوئی نہیں ہوئی میں یہاں کی فیسے کو جا کرنے میں میری ویڈیو آپ دیکھنی ہے میں یہاں پاکستان آرمی کے ساتھ سے پاکستان آرمی کے ساتھ میں نے تو بھی یہ اپلوٹ کیا ایک دن میں آپ کی خبر نہیں ملی ایک دن میں آپ کو خبریں دینی پڑ گئے میرے بارے میں آپ کی کیا جو رہتا ہے آپ کو کسی سے واقف نہیں ہوئے آپ مجھے پر بلے میں کوئی جواب ہوتا ہے آپ کو خبر چلا دیتے ہیں کہ جناب میری اس طرح انگل کر آپ کیوں کرنے کی ویڈیو کال پر بات ہوئی نہیں ہوئی کیا یا نہیں کیا کیا آپ کی جنسیاں مجھ سے پوچھیں میں یہاں پاکستان آرمی کے ساتھوں پاکستان آئی سائے کسی ٹی ٹی نقیز کو میں جواب دے سکتا ہوں تبیہین میں کسی ملاقات کرتا ہوں میری جیل میں کسی آپ کے بندس میں نام نہیں لے گا بھائی ہے وہ ایک دن میں آپ کو خبریں دے نہیں پڑ گی میرے بارے میں یہاں آپ کا مسئلہ ہے میں تو شیر کا اطنامت رہنا کیا تو میں تو آپ کسی دوام میں ہے مطلب صلح ہوگی آپ مجھے انٹرویو پر نیم رہے میں بیار ساتھ لگے پیار بکس لیکے سے میں تو ایک سکت جناب لوچستان گزر کر میں جنبی پاکستان جنبی پاکستان آپ کے بندس میں نام نہیں لیتا بھائی ہے وہ اس سے بات پاکستان کو برا کہنا چھوڑ دیں کسی آم کو بنا چھوڑ دیں مارا آپ کا اطنامت رہنا چاہی گا میں تو فرق بکر جس کام میں ہے مطلب صلح ہوگی سب آپ کو سمارے بیسے آجائیں گے پاکستان آج بھی ہمیں میں تو ایک سکت ہے بھی نہیں ہمیں سی ٹی ڈی ہے اور دارے نبی پاکی بے ملکت کی جسے خانے کابے کے ساتھ بے ملکت سکت میں بنے یعنی بہت میرے پاکستان نے میرے بندہ کاری ہے مجھے کسی ساتھ کو چھوڑ میں تو فرق باکستان کو نہیں باکست کروں گا میرے پر کیس بنے میں تو فرق باکستان کو برا کہنا چھوڑ دیں تو نہیں کسی یہ نام بھی نا چھوڑ دیں مارا آپ کو سید مارنوں میرے بڑیوں پر کھڑا ہے میرے کسی ساتھ بندے نے دم پر کھڑا ہے میں کسی سے بات کی میں آپ کو اٹریٹی دیئے اور دارے کیوں کی اور آپ لوگ روچستان کے نام میں بنے یعنی بہت میرے بڑیوں پر کھڑا ہے لیکن کسی کا نام بیچے میں نہیں ہوں میرے پر کیس بنے کچھ دن بعد میں میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا میری آئی ڈی دیکھتے رہیے گا آج یہ ہے تو آپ انڈینز کے وجہ سے بارے خالٹ سبا رہ گئے ہیں ہر جگہ آپ میرا ہی نام لے رہے گوگل پر لکھو تو فرق ہو کر اور وہ جو بندہ بائی جیل میں ہے اس کا نام لکھو تو آ رہا ہے آپ جو رپورٹ سناتے ہیں میرے میں میں کبھی بولو انڈیا ریکشن آن فرق ہو کر انڈیا ریکشن آن میرا میں یہی چاہتا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کہ آپ کا انڈیا لاؤں اور منیلا ہے اور میں بہت جلد دبئی میں ایک صلاح کرانے لگا مجھے روک سکتے ہو تو روک لو یہاں کی جنسی کو میں جواب دے ہوں مجھے بلائیں گے ایک فون پر الحمدللہ پیار سے تو میں خود جاؤں گا سب کچھ بتا کے ہوں گا آپ لوگ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے آپ کے انڈیا کو میں رپورٹوں میں آج کے بعد فارق خوکر گئے ہوگا میرا نام بھونجا ہے وہاں پہ مجھے یہ خوشی ہے اس کام کو کرو انتہا کے تو سکائیز علیمٹ میرے بھائی سو دوستو فارق خوکر کے اس بیان کو سننے اور دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا مجھے آپ کو کچھ اور بتانے یا سمجھانے کی ضرورت ہے نہ تو سلمان خان اور نہ ہی لورس بشنوئی کا نام اپنی زمان سے خوکر نے لیا لیکن اور کونسا ایسا بھارتی فلم کا ستارہ ہے جس کی جان کو ایک جیل میں بند گینگسٹر سے خطرہ ہے پاکستان کے بینر اور جھنڈے کے تحت اگر یہ صلاح ہوگی تو دنیا بھر میں برینڈ پاکستان کے لیے وہ مسئلہ جو کہ بھارتی سرکار بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں سلجھا پا رہی جیل میں بیٹھا ایک دبنگ ایک گینگسٹر لورس بشنوئی ہر چوتھے دن سلمان خان کو مارنے کی نہ صرف دھمکی دیتا ہے کبھی اس کے گھر کے باہر گولی چلاتا ہے ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی نوی ممبئی سے چار کرمینلز کو باقاعدہ سلمان خان کو مارنے کی ساجش کرتے ہوئے ان ایکشن پکڑا گیا گرفتار کیا گیا یعنی کسی نے اس کے گھر کے باہر گولیاں چلا کر موٹر سائیکل پر اسی نبے کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار سے چھوم انتر ہونے والے موٹر سائیکل سوار شوٹر نہیں بلکہ ایکشن میں وہ گینگسٹر جو کی سلمان خان کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہتھیاروں کو پاکستان سے مگانا چاہتے تھے ان کی گرفتاری اب سے کچھ ہفتے پہلے ہوئی ہے سو ماملہ بڑا گمبیر ہے اس وقت جب کی مہراشترا کے مکھے منتری جس دن سلمان خان کے گھر کے باہر گولی چلتی ہے مہراشترا کے مکھے منتری سلمان خان کے گھر جاتے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کے بعد جو بیان چیف منسٹر آف مہراشترا دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کرمنلز اور گینگسٹرز بدماشوں کو ہم مٹی میں ملا دیں گے یعنی کہ لارنس بشنوئی کی طرف اشارہ تھا سو وہ خطرہ جو کہ سلمان خان کے سر پر پچھلے کئی سالوں سے منڈرا رہا ہے جیل میں بن گینگسٹر لارنس بشنوئی دوارا اسے تارگیٹ کیے جانے کی کوششیں جن کو روکنے میں بھارت فلحال ناکامیاب رہا ہے کیا دوبئی بیس پاکستان کا ایک دبم فاروق خوکر اس معاملے میں اپنی بھومی کا ادا کر کر اس مسئلے کو سلجھا سکتا ہے فاروق خوکر کے اس دعوے میں دم ہے بھی یا نہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ اگر اس طریقے کا کوئی سمجھوتا ہونا بھی ہوگا تو اس کے بارے میں سمجھوتا ہونے سے پہلے تو کیا سمجھوتا ہونے کے بعد کے کئی سالوں تک بھی کوئی جانکاری پبلک میں نہیں آ پائے گی کیونکہ اگر دوبئے میں کسی پاکستانی سرگنا اور دبنگ کی مدہستتہ سے سلمان خان اور لارنس بشنوئی کے بیچ کا آپسی جو تکراب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھارت میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں ان دونوں سلمان خان اور لارنس بشنوئی کو کس طریقے سے لیا جائے گا آپ اس کا اندازہ میرے سے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں سو فارکھ کھوکھر کے اس بیان میں ان کی اس تقریر میں اور سب سے بڑی بات ہے میں نے اپنی پچھلی ریپورٹ میں ذکر کیا تھا کہ شہزاد بھٹی ایک ویڈیو ایک ویڈیو کال لارنس بشنوئی کے ساتھ کر رہے اب میں نہیں جانتا کہ شہزاد بھٹی انڈین میڈیا کا جواب تو وہ دیں گے نہیں اور میں چاہتا بھی نہیں کیونکہ ہم تو اپنا جواب بھارتی سرکار سے گجرات سرکار سے یا لارنس بشنوئی سے جاننا چاہیں گے حاصل کرنا چاہیں گے لیکن وہ ویڈیو کال جس کو کی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد جب حلہ مچتا ہے ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جیسے پترکار ریپورٹس بناتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اس کے بعد ایک اور ویڈیو آ جاتا ہے ایسے کسی بھی سمجھاؤتے جو کہ انڈر ورلڈ میں ہونا ہوتا ہے یا ہوتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہائنڈ دا کرٹنز بہائنڈ دا سیز ہو جاتی ہیں لیکن کئی کئی سالوں تک ان کے بارے میں بھنک تک باہر نہیں لگنے دی جاتی ایک ویڈیو بنا کر اس باتچیت کو پبلک ڈومین میں لانے کا مطلب کیا ہے حالانکہ یہاں پر اس چیز کو سمجھنا اور ماننا کافی ضروری ہے کہ یہ ویقتی فاروق ہو کر کوئی عام ویقتی نہیں ہے یہ کوئی حلکہ کوئی ایسا کرمینل سرگنا نہیں ہے جو کہ صرف میڈیا میں پبلسٹی حاصل کرنے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اتنے سینسٹیو مدے پر جس میں کوئی سلح یا کوئی کامپرومائز کوئی سمجھاتا فیلحال نہ ہو پایا ہو اس بشے کو سوشل میڈیا یا پبلک میں آ کر اس سمیں اس سٹیج پر کیا ڈسکس کرنا مناسب تھا کیا واجب تھا اس بارے میں فیصلہ یا تو خود خوکھر کر سکتے تھے یا پھر وہ لوگ جو کی سمجھتے ہیں کہ لارنس بشنوئی سے جو خطرہ سلمان کھان کو ہے اس کی جان کو ہے وہ خطرہ ختم ہونا چاہیے ذریعہ پھر چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی بنے حالانکہ یہ چیز بھارتی تنتر بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو نہ گوارہ ہوگی نہ کابلے برداشت ہوگی لیکن ڈسپائٹ آل ڈیٹ یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ فاروق خوکھر کے اس دعوے کو کیا ہم خوکھلا دعویٰ مان بھی سکتے ہیں سو خوکھر نے کیا سوچ کر یہ بیان دیا خوکھر نے کیوں یہ دعویٰ کیا خوکھر کے پاس اس چیز کا کیا آدھار ہے یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں اور بینا کسی سلائے یا بینا کسی نتیجے پر اس باتچیت اگر کوئی اندر کھاتے کی باتچیت ہو بھی رہی ہے اس باتچیت کے بینا کسی نتیجے پر پہنچے اس چیز کو پبلک میں ڈسکس کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اس چیز کو سمجھنا بھی یہاں بہت ضروری ہے لیکن یہ وہ امپورٹنٹ بیان تھا کیونکہ دیکھیں پہلی ریپورٹ میں میں نے جو باتیں کی کیونکہ اس وقت تک ہمارا فوکس تھا شہزاد بھٹی جس سے لورنز مشنوی ایک ویڈیو کال پر بات کر رہے ہیں ہمارے لئے مدہ صرف یہ تھا کہ ویڈیو کال گجرات میں گجرات کی جیل کے اندر سے ویڈیو کال کیوں چل رہا ہے صرف یہ بات تھی لیکن شہزاد بھٹی کی پروفائل اگزامین کی شہزاد بھٹی کی اپنی انسٹاگرام پر جو فاروق خوکھر کی پوری کی پوری پروفائل سامنے آئی فاروق خوکھر کی تھوڑی سی باتچیت ہم نے کی تو فاروق خوکھر نے پرتکریہ دی اب فاروق خوکھر کی پرتکریہ میں اتنی بڑی بات اُبھر رہی ہے دوست میں آپ کے یہ بتانا چاہوں گا کہ سلمان خان اور لارنس بشنوی کے بیچ کے جو ڈیفرنسز کہہ لیجئے میں سلمان خان کے باڈی گارڈ یعنی کہ وہ وقتی جس کو ذمہ باری دی گئی ہے سلمان خان کو پروٹیکٹ کرنے کی شیرہ وہ منکیرت اولک کے ساتھ نظر آتا ہے سو جب یہ تصویر میں نے دیکھی تھی کیونکہ یوزیلی میں سلمان خان یا لارنس بشنوی پر اس طریقے سے ریپورٹ نہیں مناتا ہوں آج یہ ریپورٹ اس لیے بن رہی ہے کیونکہ آج یہ ریپورٹ فاروق کھوکر کے قرآن بن رہی ہے نوٹ بگوز سلمان خان نوٹ بگوز آف لارنس بشنوی سو وہ جو تصویر جب منکیرت اولک اور شیرہ کے آپس میں دونوں کی ایک کسی پارٹی یا کسی اور سوشل فانکشن پر اکٹھے تھے وہ سامنے آئی جو ان کی کیمسٹری آپس میں جو ان کی بانڈنگ نظر آ رہی تھی اس کے بعد سوال ذہن میں اٹھا کہ اگر منکیرت اولک جو کہ لارس بشنوی کے کافی قریب ہی مانے جاتے رہے ہیں اور شیرہ آپس میں کٹھے ہو سکتے ہیں تو سلمان خان کی جان کو جو خطرہ لارس بشنوی سے کالے ہرن شکار کے مددے پر ہے وہ کیوں نہیں ختم ہو سکتا سو ایسا نہیں کہ پہلے بات چیت نہ ہوئی اور بیچ میں اور بھی خبریں چلتی رہے کہ انڈر ورلڈ کیا آپ ممبئی میں ایکٹیو رہے جبکی پاکستان آدھارت ایک دبنگ مافیا سے کسی سمیچ جڑے رہے سینکڑوں اپرادک مقدمیں جھیلنے والے اور زیادہ تر مقدموں میں بری ہونے والے فارق خوکر نے پبلک میں آ کر یہ بات کہی ہے کہ ایسی کسے بھی معاملے میں وہ بچولگی کروا رہے ہیں یعنی کی مدستتہ انٹر میڈییشن کروا رہے ہیں یہاں پر اگر ہم چاہیں تو اس طریقے کے دعووں کو ڈیسمیس بھی کیا جا سکتا کیا جا سکتا تھا ضروری نہیں تھا کہ فارق خوکر جو بھی بیان دیں گے اس پر یا اس کے میریٹ پر چرچہ کی جائے لیکن دوستو جب میں فارق خوکر اور ان کے سب آڈینٹ یعنی کی جن کے باس فارق خوکر ہیں شہزاد بھٹی کا ذکر کرتا ہوں جو کہ لارنس بشنوئی کے ساتھ ویڈیو کال کر رہے ہیں جب ان کڑیوں کو جوڑتا ہوں آپ اس میں ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ذہن میں وہ سوال اٹھتے ہیں جو کہ میں نے آپ سے سانجے کی حالانکہ اس ریپورٹ میں ہم یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ سلمان خان یا لارنس بشنوئی اندر کھاتے آپ اس میں کوئی باتچیت کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کسی تک پہنچ کرنا چاہ رہے ہیں فارق خوکھر کے یہ دعوے صرف دعوے ہیں on the face value of it ہم ان کو دعوی ہی مانیں گے لیکن فارق خوکھر جس طریقے سے بتایا کہ کوئی ایسا کردار نہیں ہے جس کو حلکے سے لیا جا سکتا ہے سو کہیں نہ کہیں جو بھی بات انہوں نے کیا جو دعوی انہوں نے کیا ہے اس چیز کے پیچھے کیا کوئی سچائی ہے یا نہیں اس چیز کو ایکسپلور کرنے اس چیز کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے بھے آج جاری رہیں گے and let's see if we can find something more out so آج کس ریپورٹ میں دوستو میں انہی پرتکریاؤں کی بات کرنا چاہتا تھا میں فارق خوکر کے ان دعووں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا جن کو نہ تو حلکے میں لیا جا سکتا ہے نہ dismiss کیا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور جس طریقے سے وہ وائرل ویڈیو لارنس بشنوی کی ویڈیو کال ایک بہت گہری جانج کا وشے ہونے چاہیے ویسے ہی یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے دبنگ دبائی بیس دبنگ بھارت کے فلمی دبنگ اور جیل میں بیٹھے انڈر ورلڈ کے دبنگ کے بیچ کے کسی سمجھوتے کا ذریعہ بننے کی جو کوشش یا دعوے کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط دوستو آج کی ریپورٹ میں یہی بس اتنا thank you so much بہت بہت دھنیواد اس ریپورٹ کو دیکھنے کے لیے اور ایک ریپورٹ اور جلدی ہی لے کے پھر ملوں گا شکریہ دھنیواد thank you